اپنا مانسک سندلہ نہیں کھو بیٹھے ہیں چناؤ تو انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو بھگوان مانتے ہیں کیسے بیکتی ہیں اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا کیا آپ نے پچھلے دس سال تو انیائی کال تھا دوہزار چوبیس کا چناؤ اس کتاب کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے پہلے یہ سمجھ لیجے گا کہ یہ نیورتمان پردھان منتری ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نیورتمان گرہ منتری ہیں چار سو چھہاسے سیٹوں میں تو چناؤ ہو چکا ہے پر پہلے دو چرن کے بعد ہی یہ بلکل کلیر ہو گیا تھا کہ انڈیا جنبندھن کے پارٹیوں کو سپشٹ اور نرنائک جنادیش ملے گا اور چناؤ ہوتے گئے ہوتے گئے ابھی ساتھوہ چرن باقی ہے پر اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا یہ تیہ ہے کی چار تاریخ کو یہ نیورتمان پردھان منتری آؤٹ گوئنگ پردھان منتری گوئنگ آؤٹ ہو جائیں گے انڈیا جنبندھن کی سرکار بنے گی پانچ سال تک انڈیا جنبندھن کی سرکار ستھر سرکار سمویدنشیل سرکار ذمہ دار سرکار ضرور بنے گی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے نیورتمان پردھان منتری کی بھاشا نیورتمان پردھان منتری کی بار بار بدنام کرنا انڈیا جنبندھن اور کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو جو جھوٹ کی مہاماری پھیلائے ہیں نیورتمان پردھان منتری نے ایسا کہا جا سکتا ہے میں تو ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وکرت استی بھاشی ہیں وکرت استی بھاشی پیتالوجیکل لائر جائے اور آپ تو یہ بل بھی صاف ہو گیا ہے کہ اپنا مانسک سندل نہیں کھو میٹھے ہیں چناؤں تو انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو بھگوان مانتے ہیں یہ کیسے بیٹھتی ہیں اس پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے بتائیے مجھے اور یہ آج انہوں نے ایک انہو کا ایک اور بیان دیا ہے کہ انیس سو بیاسی کے پہلے دنیا میں مہتمہ گاندی کا نام ہی نہیں تھا ارے ان کی ویچار دھارہ نے ایسا ماہول پیدا کیا کہ مہتمہ گاندی کی ہتیا ہوئی گوٹسے کی پوجہ ہوتی ہے آج کل اور یہی ویچار دھارہ سے نیورتمان پردان منتری جڑے ہوئے ہیں اور یہ دنیا بھر کی باتیں بولتے ہیں سب کو بدنام کرتے ہیں جھوٹ پھیلا کے رکھے ہیں اپنی اپ لبدیوں کے دبارے تو کچھ نہیں کی ٹریلر 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 کی بات کر رہے ہیں ارے پچھلے دس سال میں آپ نے کیا 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 کسانوں کے لیے یوماوں کے لیے پچھڑے ورگوں کے لیے مہلاوں کے لیے شرمکوں کے لیے کیا کیا آپ نے پچھلے دس سال تو انیائی کال تھا لیکن صاحب آپ کیا پک جاتے دکھ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی ابھی بھی میں بیانوں کی بات کر رہا ہوں بھی آپ سے بہمتری کا بیان یہ آیا ہے چار جون کو جو دو شہزادے ہیں تاہل گاندی اور اکھیلیش آئے ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور صاف طور پر ای بی ایم کا حوالہ دیں گے اور ای بی ایم کے اوپر صاف بات کریں گے کانگریز جو ہے وہ دری ہوئی ہے پاکستان کی بھی انٹری ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ پاکستان اس سے دھرنا چاہیے کہ وہاں وہاں ایٹم بوم ہے وہاں دھرنا چاہیے کتنے بار پردان منطری گئے نہیں ورطمان پردان منطری کتنے بار گئے ہیں پاکستان بتائیے کتنے بار چین کے راکشپتی سے ملاقات کی اور انیس جون دو ہزار بیس کو کس نے کلین شٹ دی چین کو دو ہزار چوبیس کا چناؤ اس کتاب کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے راہل گاندی جی اپنے سبھی پبلک ریلی میں سبھی ساروجینک سباؤں میں اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہے بھارت کا سمبیدان بابا صاحب امبیڑکر کا سمبیدان ساماجک نیایس کا سمبیدان آرکشن کا سمبیدان جو خطرے میں ہے میں نیورتمان پردان منطری تے سیدھا دو سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ ساماجک آرکشن اور جاتی جنگل نہ کرائیں گے کی نہیں یہ بتائیے کیونکہ گنتی کی بینا SC, ST اور OBC کو انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی اور پچھلے ورگوں کو آرکشن کا پورا حق ملنا اسمباؤ ہے اور دوسرا سوال اس سمبیدان کی نوی سوچی میں صرف تمیل نادو کا ادھینیم شامل ہے 79% آرکشن ہے تمیل نادو میں جو غیر قانونی نہیں مانا جاتا سپریم کورٹ نے 1992 میں کہا تھا نا 50% کی سیما لگنی چاہیے SC, ST اور OBC آرکشن کے لیے پر 1994 میں جب نرسی مراو جی پردان منطری تھے اس سمبیدان کا سنشودن کیا گیا نوی سوچی میں تمیل نادو کا ادھینیم شامل کیا گیا کیا 50% کی سیما ہٹائیں گے بڑائیں گے نوی سوچی میں سبیر راجیوں کا آرکشن کا ادھینیم لاؤگے اتر پردیش بیہار مہاراشترا کرناٹکا ہریانہ پنجاب اس پر تو بولتے نہیں ہیں پر بے مطلب کی باتیں بولتے ہیں جھوٹ پہلا رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی دھرم کے آدھار پر آرکشن دے گی ساماجک اور آرکشن ساماجک اور آرکشن پشاپن ہی آدھار ہو سکتا ہے آرکشن کے لیے یہ ہمارا سمبیدان کہتا ہے اور کرناٹک میں انیس سو چورانوے میں جو آرکشن دیا گیا تھا مسلمان جاتی کو کرشن جاتی کو بہت کے جاتی کو جین کے جاتی کو کیونکہ جاتی ہمارے سماج کا ایک ٹوٹ انگ ہے ہماری پریبھاشا تو جاتی سے ہوا تو ہوتا ہے وہ دیا گیا تھا پشاپن ساماجک اور آرکشن پشاپن کے مانک کو دیکھ موسیقی